تو دوستو سواگت ہے آپ کا سالوشن ہے تو ابھی شاید یوٹیوب چینل پر جہاں پر ہم آپ کو ڈیلی کرنٹ افیرز پروائیڈ کر رہے ہیں جسے کیا آپ کو جیگے میں ہے مل سکے آپ کے ہر کمپریٹ ٹائپ ایکزامز میں تو چلی شروع کرتے ہیں ہمارے آج کے کرنٹ افیرز پر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اس چیک پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بیل ایکن بٹن جرور پریس کریے گا لیٹس نوٹیفیشن کے لیے اور اس 2022 میں نیملک کتویں سے کس نے اپنے فورچون میکسیمائزر کو لانچ کرنے کے لیے جو ہے گھوشنا کریے تو اس کا آنسر ہے کوٹک مہندرہ لائف انشارنس کمپنی لیمٹیڈ آپشن نمبر دو اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سولہ فرور ہے آج اور آج سے جتنے بھی امپورٹنٹ کوشن بن سکتے ہوں میں آپ کے لیے اس کرنٹ افیرز کی سیریز میں لائے ہوں اور یقین مانیے آج کے اتنی امپورٹنٹ کوشن کرنٹ افیرز ہیں کہ آپ کو کسی بھی چینل پر دو ی یا تین دن بار ہی جرور دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ میں آپ کو سب سے پہلے سب سے اچھا اپ ڈیٹ دیتا ہوں اس لیے چلیے اس کے بارے ہوں ڈیٹیل فارم میں جانتے ہیں اب جو کوٹک مہندرہ لائف انشارنس کمپنی لیمٹیڈ ہے کوٹک لائف نے کوٹک فورچون میکسیمائزر کی لانچ کی گھوشنا کر دی ہے یہ ایک سیمیت ویتن جو ہے انڈا اومیٹڈ پلان ہے جس کے گرہاگو کے عوشکتہ ہو اور انوصار تیار کیا جا سکتا ہے ڈیٹسے پندرہ ورشوں کے بیچ اپنی پریمیم بھگتان عویدی کا چین کرنے اور پھر جیون بھر کے لاب پرابت کرنے کو بھی جو ہے وکلپ نے ملا ہے چلیے کوش نمبر ٹو کی اور چلتے ہیں کوشن نمبر دو ہے یہ میں لکھی تو اسے کسے فروری دوزار بائیس میں کیندرے مادھمک شکشہ بوڑ یعنی سی بی ایسی جو ہے اس کا ادھیاکش پرابھر سوپا گیا ہے تو اس کا آنسر ہے وینیت جوشی جی کو چلیے اس کے بارے میں ڈیٹیل فارم میں جانتے ہیں جو شکشہ منترالے ہے انہوں نے اترکت سچیو آئیے صدیقاری جو ہیں وینیت جوشی ان کو دوزار بائیس کے انصار سی بی ایسی ادھکش کا پرابھر سوپا ہے آپ دیکھیں کیا ہیں یا آئیے صدیقاری بھی ہیں تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اور جو سی بی ایسی کی پور ودیقش ہے منوز آہوجہ ان کے دوارہ کرشی ایوہ کشان کلیان ڈیٹیل فارم میں جانتے ہیں اب جو یہ تین ہے یہ بچوں کے میں اس گھاتک بیماری کے خطرے اور پرابھاو کو جاگر کرتا ہے یہ پہلی بار دوزار دو میں منایا گیا تھا کس کے دوارہ سی سی یعنی چائیڑھوڈ کینسر انٹرنیشنل کے دوارہ اب دوزار اکیس سے تیس کی ویشے وستو کہہ بیٹر سروائیول is achievable through your hands اوکے یہ ہے ویشے وستو تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے اب بھارت میں جیرو سے انیس آئیو ورگ کے لگ بک پچاس ہزار بچوں کی شوہر جو ہے ہر سال اس بیماری کے شکار ہونے کی سمبابنہ ہوتی ہے ان کی چلی آگے بڑے پھر اسی بات پہ اوپشن نمبر چار کی اور پڑھتے ہیں اب نیمن لکیت میں سے کسے فروری دوزار بائیس میں ائر انڈیا کے مکھے کارے کاری ادھیکاری اور پرابندنگ نیدشکینی سی ایو ایم ڈی کے روپ میں نکت کر آگیا ہے تو اس کا آنسر ہے اوپشن نمبر چار ایلکر آئی ایسی چلیے اس کے بارے میں ڈیٹیل فارم میں جانتے ہیں اب جو ٹاٹا سینس ہے انہوں نے ٹاٹا سینس نے ائر انڈیا کے مکھے کارے کاری ادھیکاری اور پرابندنگ نیدشک کے ترکی ائر لائن سے پور بدیاکش ایلکر آئی ایسی کو نیوکت کرنے کی کوشنا کریے ایک اپرل دوزار بائیس کو یہ اس سے پہلے اپنی نئی ذمہ داری سمجھا لیں گے ایر انڈیا کی شروع ٹاٹا سہمو نے انیس سو باتیس میں کی تھی اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے حالانکہ دیش کو ستنترتہ ملنے کے بعد انیس سو تیر بار میں اس کا راشتر کرن دیا گیا تھا کوشن نمبر پانچ کی اور بڑھتے ہیں نیون لکھت میں سے کسے دوزار بائیس تھے اس کے کارکال کے لیے انسٹیٹیوٹ آف چارٹڈ اکاؤنٹنس جو ہے آف انڈیا یعنی آئی سی آئی کے دکش کے روپ میں چنا گیا ہے تو اس کا آنسر ہے دیوازیس مطرہ کو اور جو انسٹیٹیوٹ آف چارٹڈ اکاؤنٹنس آف انڈیا ہے آئی سی آئی دیوازیس مطرہ کو دوزار بائیس کے انوصہ دوزار بائیس تھے اس کے کارکال کے لیے دکش چنا گیا ہے آنکیت سنیل تلاتی کو جو ہے یہ سنستان کے جو آپ کا اوپر دکش ہوتے ہیں بائیس چانسلر جی نہیں کہتے ہیں ان کے روپ میں بھی چنا گیا تھا چنا گیا ہے جس میں تین پوائنٹ چار لاکھ سے ادھک سدر سے اور سات لاکھ سے ادھک چھاتر ہیں بارہ فروری توزار بائیس کو کارے بھار انہوں نے سمجھالا آئی سی آئی دنیا کا دوسرا سب سے بڑا لیخ نکائے ہے کوشن نمبر چھے نمل لکھت میں سے کس شہر کی کیندرے جیل کو فروری توزار بائیس میں اپنا ریڈیو چینل جیل وانی ایف مٹھارہ پوائنٹ 77 ملا تو اس کا انصار ہے اندور اندور کہاں پہ ہے مدھے پردیش اب جو اندور ہے سینٹرل جیل کو اپنا ریڈیو چینل جو ہے یہ ایف ایم کا نام ہے یاد رکھنا ہے کرنٹ افیس کے ٹاپک میں ہے تو یہ جرور پیپر میں آئے گا اب جو ریڈیو چینل کے ماتھیم سے کیادی منور اندر کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں ہونے والی گھٹناوں سے بھی افغط بھی ہو سکتے ہیں پیسے کی جرد ہے نہیں ان کے چیلے چپاٹے رہتے ہیں جیل کے اندر یوں بتاتے تے رہتے ہیں ان کو پیسہ دے دیکھیں ریڈیو چینل جیل کے قیدیوں کو سواسطہ سمبندی مددوں کی جانکاری بھی دے گا یہ قیدیوں کے لیے اپنی کہانی جو ہے کہنے اور اپنے انبھاب سازھا کرنے کے لیے مادھیم کی روپ میں کارے کرے گا اچھا مدھیا پرتیس رازدھانی کیا ہے اس کی بھوپال اور اس کے راجے پال کون ہے مانگو بھائی سی پٹیل اتنی دیکھیں اتنی جانکاری کوئی نہیں دے گا آپ کو اس کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے اور ایک شیئر بھی ساتھ میں اپنے دوستوں کو شیئر کریے بھولائیے میں روز دیکھتا ہوں کہ جو میری ویڈیو ہے اس کو ماترہ سو یا پھر کچھ لوگ دیکھتے ہیں باقی کے لوگ کہاں پہ ہیں کیا باقی کے لوگ کے سرکاری نوکری لگ چکی ہے کہ آپ یہ سب دیکھنا چھوڑ چکے ہیں بہت برا لگتا ہے مجھے جب میں دیکھتا ہوں کہ جو لوگ یہ چھاری چیزیں تین چار دن پہلے پڑھا رہے ہوتے ہیں مطلب یہ کم سے کم دو تین دن بعد آپ کو کوئی پڑھائے گا جو کرنٹہ پھر میں پڑھا رہا ہوں لیکن پھر بھی آپ لوگ ان کے پاس جائیں گے جو بہت بعد میں اپ ڈیٹ دیتے ہیں میں سب سے پہلے دیتا ہوں تو میرے سے کوئی بھی نہیں دیکھتا ہے بہت کم لوگ دیکھتے ہیں اگر آپ کو پڑھنے میں مجھا نہیں ہا جو چینل کو سبسکرائب نہیں کر رکھا وہ بھی دیکھے گا لیکن جس سے آپ کو فائدہ ہے جو آپ کو نوکری دے گا ایک اچھی سی آپ کا ایٹیٹیٹوڈ بنایا گا ایک بڑی آنسا بڑے ہو کے تو مطلب بہت برا لگتا ہے ایک طرح سے مدھیا پردیش کی مکھے منتری ہیں وہ ہے سیورا سنگھ جو ہاں ورطمان میں چلی آگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر سات کیوں آپ کو بھولنے کا فائدہ تو ہے نہیں آپ سنتے ہو ایک کان سے نکال رہتے ہو دوسرے کان سے تو فائدہ تو صحیح میں نہیں ہے لیکن پھر ہماری محنت کرنے کا بھی فائدہ نہیں ہے کبھی کبھی تو میں یہ بھی سوچتا ہوں پھر سوچتا ہوں کہ جو دو تین لوگ پڑھنے والے بچے ان کے لئے تھوڑی محنت کر لی جائے کم سے کم وہ تو پیار دکھاتے ہیں اپنا اب جو شہری ستھانی نکائے کو ایک 11.5.90 کروڑ روپے کا نمدان پرابط کرنے والا چار رجو کی سوچی منی مل کتمی سے کون سر آج ہے نہیں ہے یہ آپ کو ایمپورٹنٹ یاد رکھنا ہے جو نہیں ہے یہاں پہ پوچھا گیا ہے جو نہیں ہے تو اس کا آنسر ہے تلانگانات اب جو آہاں ویبھاگ ہے ویتو منترانے نے چوتہ فرویتو 22 کو شہری ستھانے نکاؤ کو اندان پردان کرنے کے لئے جو ہے چار راجے کو گیارہ چوون پوائنٹ نبوے کروڑ روپے کی راشی جاری کری ہے راجے جو ہیں اندر پردیس دو سو پچھس پوائنٹ ساٹھ کروڑ بیہار ساٹھ سوش آہاں سٹھ کروڑ روپے انتر اور ایک سو پیسٹ پوائنٹ تیس کروڑ روپے اور سکیم کو کس کو سکیم کو پانچ کروڑ روپے تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ جن جنوں نے اتنا ان کو راشی ملنے والا ایمپورٹنٹ جاری کیے گئے اندان چھوانی وڑو سہید نون ملین جو پلس سٹیز ہیں دس لاکھ سے کم آبادی والے شہر این ایم پی سی کے لئے یہ ہے چلی آگے بڑھتے کوشن نمبر آٹھ کی اور اب نیمال لکیت میں سے کس میوٹی آئی موٹی 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 آئی ایک اوپن اینڈڈ سکیم یوٹی آئی ایس اینڈ پی بی سی لو جو ویلیٹی ہوتی ہے انڈکس فڈ لانچ کرنے کے لئے جاری کیا ہے جو ایس پی اینڈ بی سی لو ویلیٹی ٹوٹل جو ریٹرن اینڈیکس ہے تی آئی کی پرتکرتی ٹریکنگ کرتا ہے انڈکس فنڈ کو ایس اینڈ پی بی سی لارج میڈی کیاپ سپیس میں سب سے کم استریتہ والی تیس کمپنیوں کے پردرشن کو ٹریک کرنے کے لئے بنایا گیا ہے اب جو سراغن ہے کو سراغن کمار کو ایل سوری فروری 22 کے انصار اس یوجنا کے فنڈ مینجر ہوں گے کب کے انصار بائیس کے انصار فروری کے اوکی اس تھا اپنا کب اس کی چاہتر جانے دوزار تیم کی کس کی یو ٹی آئین یونین ٹرسٹ آف انڈیا جو بینگ گئی ہے سی او کون ہے اس کے امتیاز اور رحمان مکھیل کام پہ بھارت میں تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے کوشن نمبر نو نو نیون لکیت میں سے کس کمپنی نے فروری 22 میں بھارت میں سیمی کنڈکٹرز کے نیروان کے لیے سیوجت دیم جی وی بنانے کے لیے فاکس کون کے ساتھ ساجئے ڈاری کری ہے تو اس کا آنسار ہے ویدانتہ لیمٹڈڈڈڈڈ ی اوپشن نمبر ایک ویدانتہ نے لیمٹڈڈڈ اب جو ویدانتہ نے بھارت میں سیمی کنڈکٹرز کے نیروان کے لیے ایک سیوجت دیم جی وی بنانے کی ٹیلیکٹرونکس وی نیمبر ان سیو فرم فرم جو فرم فاکس کون ہے فاکس کون اس کے ساتھ ساجداری کی ہے سیوکت ادیم میں ویدانتا جو ہے اس کی بھولاش حصداری ہوگی یعنی ایک طرح سے ایمپورٹنٹ ساجداری ہی نیکی ہوگی ویدانتا کی اب یہ بھارت میں ساوی کنڈکٹر نیروان نیویس کی گھوشنا کرنے والی پہلی کمپنی بن گئی ہے ویدانتا کی ادھیکش انیل اگروال سیوکت ادیم کے ادھیکش ہوں گے چلیے کوششن نمبر 10 کے اور بڑھتے ہیں نیو لکھی تمہیں سے کسے فروری 2022 میں فیڈریشن آف انڈیا چیمبرز آف کامرس انڈ انڈسٹری ایف آئی سی سی آئی میڈیا اور منورنجن بورڈ کے صحیح دیکھش کے روپ میں نیوکت کرا گیا ہے تو اس کا آنصار ہے جیوٹی دیش پانڈے جی ان کو اب کس کس میں کر گئے گا آپ یہ بھی یاد رکھیں گے فیڈریشن آف انڈیا چیمبرز ایف آئی سی سی آئی انہوں نے جیوٹی ڈیس پانڈے کو ایف آئی سی سی آئی میڈیا اور منورنجن بورڈ کے صحیح دیکھش کے روپ میں نیوکت کرنے کی گوشڑاں کی ہے اب یہ وائی کوم ایٹن میڈیا پرائیوٹ لیمٹیڈ کے مکھے کاریکاری ادھیکاری ہیں یہ پہلی بار ہے کی میڈیا ادھیک کے کسی مہیلہ کاریکاری کو کارے چھتر میں پدھیکاریوں میں سے ایک مرور میں نیوکت کر آگیا ہے پہلی بار ہو رہا ہے تو یہ امپورٹنٹ ہے جوتی جو ہے جو جہوٹی دیش پانڈے ہیں یہ امپورٹنٹ بن چکے ہیں اب جو ایف آئی سی سی آئی کی ستھابنہ کا ہوئی ہے انیس سو ستایس میں فائی سی سی کا مکھلہ نہیں دلی سنجیب مہتا اس کے ادھیاکش ہے اور مہاس اچیو کانے اروڑ چاولہ اوکی اب دیکھیں کوشن میں کسی سی یہ دے رکھا ہے تو ان دونوں میں فرق ہے جوتی دیش پانڈے ادھاک سنجیب میں آتا ہے تو آپ کے یاد رکھنا ہے کنفیوز ہو سکتا ہے کبھی کبھی تو دوستو آج کے لئے نئے کل پھر سے ملیں گے نئے کرنٹا پھر ساتھ اسی چینل پر کل صبح پھر سے تب تک کے لئے تھینکس فور وچنگ اس کو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریے گا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بٹن جلو دبائیے گا اور یہ ویڈیو سب اچھا وجہ لائیو آتی ہے اور پلیلیسٹ میں اٹھو جائے گی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کا پی ڈی ایف آپ کو ایک سے دو دن بعد ہمارے ٹیلیگرام گروپ پہ مل جائے گا تو آپ وہاں سے بھی جا کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں ہے چینل کو شیئر ضرور کریے گا میں آپ سے آشا لگا بیٹھتا ہوں روج کی ہاں اور بچے آئیں گے پڑھیں گے مجھ سے پڑھ کے کہیں گے کہ ہاں سر آپ اچھا پڑھاتے ہیں یا پھر سر آپ نے یہاں گلتی کر دی آپ اس کو پلیس ٹھیک کریے تو آپ یہ سب پلیس کریے کیونکہ آپ نے اچھے اچھی چیز کوئی نہیں پڑھاتا فری میں سب پیسے لیتے ہیں پھر بھی آپ کو یہاں پہ فری میں پروائیڈ ہو رہا ہے تو آپ اس چیز کا مان سممان رکھئے ساہیتہ کریے تب تک کے لئے جاہن بننے مہترہ